السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہی ہوں یہ ہے گجرات کے آج آپ کو ٹور کرواؤں گی گجرات کا ٹور کرواؤں گی پورے شہر کا تو نہیں کروا سکتی لیکن آپ کو جتنا ممکن ہوا ہوتاں کرواؤں گی یعنی کہ یہ پارٹس میں ویڈیو جو ہے آتی رہیں گی تو آپ نے جو ہے اس کے تمام پارٹس جو ہیں وہ دیکھنے ہیں آج میں نے جو ہے کچھ دن پہلے ویڈیو کیا تھا تو میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے یہاں سے جو ہے جہاں پہ میں کھڑی ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پلیٹیل ریسٹورنٹ اور اس کے ساتھ ہے سیکنڈ کپ ٹھیک ہے یہ ان کی فرنچائزیز ہیں یہاں پر اور یہاں سے جو ہے وہ گجرات آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو گیٹ ہے یہ ہے بابے گجرات تو یہاں سے جو ہے وہ ویسے پہلے لکھا ہوا تھا اوپر اور یہ دیکھیں کہ آپ بورٹ بھی پڑھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوں شامدید گجرات شہر اور شہباز شریف پارک شہباز شریف پارک بھی ہے آگے اچھا یہاں سے آگے کی طرف میں آ رہی ہوں اور یہ ہے چناب ویو نرسری یعنی کہ یہ جو ہے چناب جو ریور ہے اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ ہے اور یہ جو گیٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی چناب ریور کے پاس ہی ہے یہ والا جو گیٹ ہے بابے گجرات جس کو کہتے ہیں تو آج میں آپ کو ویزٹ کرواؤں گی گجرات کا اور یہ ہے جی گجرات کا یہ میں گجرات جو سٹی ہے اس کے اندر انٹر ہو رہی ہوں اور سب سے پہلے آپ کو ملے گا یہاں پر ریسٹورانٹ بہت اچھا ہے یہاں پر ویزٹ ضرور کیجئے گا یہ ہے جی مہمان کیوزین اور بڑا اچھا ہے اس کا بھی فود بوت اچھا آپ لوگ اس کا جو ہے وہ انشاءاللہ کبھی گئے تو ریویو ضرور کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اب آگے کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پر ایک گاؤں آئے گا اور اس کا نام ہے جی یہ غازی جگ یہ گاؤں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ گجرات شہر کے ساتھ ساتھ کافی جو ہیں وہ گاؤں ہیں اچھا یہ جو میں آگئی ہوں یہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی یہ ہے شہباز شریف پارک اور آپ کو پتہ ہے لوگ ڈون کی وجہ سے یہ اس کا گیٹ ہے اور یہ لکھیں اس کا جو ہے وہ اور یہ میں آگئی ہوں پھاٹک پر یہ پھاٹک ہے جہاں سے ٹرین گزرتی ہے مطلب آپ گجرات شہر میں جب انٹر ہوتے ہیں تو سٹارٹنگ میں یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں سٹارٹ میں نے وہی سے لیا جہاں سے گجرات شہر سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ہے جی پھاٹک اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ہے گوندل کی تیار چھتیں جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے اور یہ ہے جی پرنس مارکی یہ بھی سٹارٹ میں ہی ہے اور بڑی اچھی مارکی ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ آئے گا جی یہ پارک ہے ایک بنا ہوا اور یہاں پر جو ہے کافی پلی گراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں بنا ہوا ہے اور یہاں پر کافی جو ہے نا وہ بچے یہ دیکھیں نا گراؤنڈ بنا ہوا ہے اور یہاں پر لوگ کھیڑے ہوتے ہیں اور یہ بڑا اچھا یہ دیکھیں پیچ بھی بنی ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کنوں نے بنایا ہے تو چودری تجمل حسین ٹھیک ہے ان کا یہ پلی گراؤنڈ ہے مطلب ان کی جگہ ہوگی نا تو انہوں نے یہ وقف کر دیا جیسے یہ سونگز بھی لگے ہوئے ہیں بچوں کے لیے اور پیچ بھی بنی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ریسٹورنٹ ہے جو ہے مچ مسالہ یہ مین روڈ کے اوپر ہی ریسٹورنٹ ہیں تو آپ اگر سٹی سے باہر نہیں کر رہے ہیں یا انٹر ہو رہے ہیں تو آپ یہاں پر کھانا کھا سکتے ہیں اچھا ریسٹورنٹ ہے یہ بھی اور اس کے ساتھ یہ ہے جو ایک گاؤں سٹارٹ ہو جاتا ہے ہم دب روڈ کے اوپر یہ گاؤں وہ ہے کٹھالا ٹھیک ہے یہ ویلیج ہے کٹھالا جو کہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ہے جی پیور پیک یہ بھی شاپ بڑی اچھی کھلی ہے بیکری ہے اور اس کے ساتھ یہ ریسٹورنٹ بھی بینوں نے سٹارٹ کیا ہے ناشتہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں بلکل ساتھ ہے جی ریور گارڈن یہ دیکھیں جی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پہ دو گجرات میں ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ایک ہے جی ریور گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی اور یہ پرارڈ جی مارٹ یعنی ان کا جو اندر سٹار ہے اس کا انہوں نے بورڈ لگایا ہے اور جو لو فین لیف لکھا ہے ان کا جو ریسٹورنٹ ہے اندر اس کا بورڈ لگا ہے کہ اندر ریسٹورنٹ بھی ہے اور سٹار بھی ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں بڑا اچھا ریسٹورنٹ ہے کسی دن آپ کو اس کا بھی وزٹ کرنا ہوں گی اور یہ ہے جی اس کی مین انٹرنس ٹھیک ہے اور ایک بائی پاس سے انٹرنس ہے اور ایک ہے جی یہ جی ٹی روڈ سے انٹرنس ہے اس کی اور دو ہی اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں گجرات کی ایک ہے یہ بگھنا اسکول ہے جو کہ اس کے بلکل ساتھ ہی ہے نا یعنی کہ ریور گارڈن کے آپ اندر ہی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہے ایک اور گاؤں جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہے گرالی گاؤں ہیں یہ میں اندر تو نہیں گئے لیکن باہر باہر سے یہ آپ کو دکھا رہی ہوں روڈ کے اوپر کیونکہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہے یہ آپ کو جیسے بتا ہے کہ کجرات کی جو دو تین مشہور چیزیں ایک تو ان کے مٹی کے برتن ہیں ہمارے اور دوسرا یہ ہے کہ انڈسٹریل ایریا ہے یہاں پر یعنی کہ پنکھوں کی فیکٹریہ ہیں اور پورے پاکستان میں یہاں سے پنکھے بن کے جو ہیں وہ جاتے ہیں تو یہ اب جو پوری روڈ میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پر سب وہ پنکھوں کی فیکٹریہ ہیں اور یہ ہے جی مسٹر مارٹ یہ بھی بہت اچھا مارٹ ہے کافی چیزیں یہاں سے مل جاتے ہیں اور یہ ہے نیر مال اس کے اندر ہی یہ سٹور ہے مسٹر مارٹ ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہی ہے وہ سلیم فیبرکس بھی یہیں پر ہے اور یہ بھی آئی لف گجرات کا یہ بھی تھوڑے دن پہلی لگا ہے ٹھیک ہے اور ڈیوائٹا بھی ہے یہ بھی لو فین لیف جو ہے نا ان کی یہ پرانچ ہے ڈیوائٹا یہ ہے جی سلیم فیبرکس ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ نیر کارپٹس والوں کی جو ہے یہ فیکٹری ہے ٹھیک ہے اور جو مشہور ہے یہاں پر بہت زیادہ وہ کارپٹ بناتے ہیں اور کرٹن بناتے ہیں نیر کا یہ جو پوری آپ کو دکھا رہی ہو یہ ساری ہے پنکھوں کی فیکٹریہ مختلف قسم کی پنکھوں کی فیکٹریہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ پنکھے بن کے یہاں سے جاتے ہیں مشہور مشہور جتنے بھی جی ایف سی پاک روائل جتنے بھی ہیں وہ یہی سے بن کے جاتے ہیں اور مشہور دوی چیزیں ہیں ایک یہ جی پنکھوں کی فیکٹری اور دوسرا ہے جی مٹی کے برطن آج میں آپ کو جو دکھاؤں گی وہ میں آپ کو آج یہ ہے جی رامتلائی چوک اس کو بولتے ہیں رامتلائی چوک یہاں پر یہ گمبت بنا ہوا ہے مسجد نبوی اور یہ یہاں پر ہے کنگ فشاں میری جھول بھی ہے اور ساتھ میں ہے مٹھائی بھی مٹھائی کی شوق پہم کی اور یہ چوک ہے مین ٹھیک ہے یہ مین چوک ہے جو کے سامنے روڈ جا رہی ہے شہین چوک کی طرف اور جو اس سائیڈ پہ جا رہی ہے دوسری طرف وہ جا رہی ہے گلزار مدینہ روڈ اچھا یہ جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی یہ ہے جی جی ٹی ایس چوک مشہور چوک ہے جس کی کے لیفٹ سائیڈ پہ جا رہی ہے ریل ویل روڈ اور جو سٹی کی طرف جا رہی ہے یعنی کہ فوارہ چوک کی طرف جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ روڈ جا رہی ہے ٹھیک ہے اور جو سامنے جا رہی ہے وہ جائے گی سیدھا سرویس موڈ کی طرف اور جو اس کے پیچھے ہیں وہاں سے تو ہم آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آج ہم یہ میں آپ کو یہ والی جو روڈ ہے یہ سٹی کی طرف جاتی ہے یعنی کہ یہ بھی سٹی ہے لیکن سامنے جاتی ہے یعنی کہ ادھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوارہ چوک کی طرف جاتی ہے اور لوگ دیکھ رہے تھے پتہ نہیں کیوں ویڈیوم نہ آ رہی ہے اچھا اب ہم جا رہے ہیں ریل ویل روڈ کی طرف یہ بڑی مشہور یہاں کی گجرات کی یہاں پر فرنیچر بنتے ہیں فرنیچر بھی گجرات کے بہت مشہور ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں سارے فوم اور میٹریس وغیرہ اور گدھے وغیرہ سارا کو یہاں سے ملتا ہے اس کے علاوہ جارپائیاں ملتی ہیں یہاں سے اس کے علاوہ آپ سینیٹری کا سمان بھی یہاں سے مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ فرنیچر بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا خرق قسم کا فرنیچر جاتا ہے اور یہاں کا فرنیچر جو گجرات کا وہ بڑا مشہور ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کی نا فرنیچر کی یہ دیکھیں باہر پڑا ہوا ہے اور روڈ یہاں کی بڑی حراب روڈ ہے لیکن یہ ہے کہ بہت ہی بیزی روڈ ہے شاپس جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور یہ ہسپیٹل بڑا مشہور اور بڑا پرانا ریسٹرینٹ سوری ہسپیٹل ہے بشیر ہسپیٹل اور اس طرح سے یہ مختلف قسم کی شاپس ہیں یہاں پر یہ بینک ہے اور آج میں آپ کو صرف جو ہے نا ریلوے روڈ گجرات کی جو ہے نا وہ سیر کرواؤں گی اور آگے جو ہے نیکس جو آئیں گی ویڈیوز اس میں میں آپ کو باقی سیٹی کی جو ویڈیوز میں ویسے بنا چکی ہوں لیکن آگے جو ہے نا وہ پھر کافی لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو میں نے سوچا چلو میں آپ کو نا پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں آج میں آپ کو ریلوے روڈ دکھاؤں گی اور ریلوے سٹیشن بھی آگے دکھائیں گے بس اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں اور ریلوے روڈ کے خوابے بھی آپ کو دکھائیں گے آج بلکہ کھلائیں گے بھی ٹھیک ہے اور یہ ہے جی شاہی گول گپے جو کہ بہت مشہور ہے یہاں کے گجرات کے ریلوے روڈ کے بہت مشہور شاہی گول گپے ہیں بڑی دور دور سے لوگ جو ہیں نا وہ کھانے آتی ہیں اور اس کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ یہ یہی پر کھانے والے ہیں گھر ہم نے مگوائے تھے لیکن گھر مگوائے کھانے کا نہ اس کا کوئی مزا نہیں ہے اب یہی پر بیٹھ کے کھائیں گاڑی میں یا اندر بیٹھیں یا گاڑی میں بیٹھ کے کھانیں تو اچھا یہ میں جا رہی ہوں اب ریلوے سٹیشن کی طرف جو گجرات کا ریلوے سٹیشن ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی آج فرس ٹائم بھی یہ ریلوے سٹیشن دیکھ رہی ہوں اتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ رے بچپن سارا کچھ جوان سب کچھ ہوگے لیکن ابھی تک ریلوے سٹیشن نہیں دیکھا تھا تو آج میں ابھی دیکھ رہی کہ ریلوے سٹیشن آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نا اچھا یہ دیکھیں اندر چلتے ہیں مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ اس طرح گھا بنا ہوئے بس ریلوے روڈ تک آتے تھے اور کئی دفعہ دروا ہی ہی سے واپس چل جاتے تھے اتنے آگے کبھی نہیں آئے یہ ادھر سے انٹرنس ہے اس کی اور یہ ہے ٹکٹ گھر ہے ان کا یہاں پر یہ ریٹ لیسٹ لگی ہوئی ہے اور یہاں پر ویسے مسافر بیٹھے ہوئے تھے کافی آئی تنگ ٹرین جو ہے وہ آنے والی تھی کچھ دیر تک لیکن یہ ہے کہ یہ ہے اس کی پٹری یہ دیکھیں یہ ہے دی پلیٹ فارم ٹونٹی تھری لکھا ہوئے اور یہ اس کی ہے اس طرح سے ویو یہ دیکھیں مسافر بیٹھے میں ہیں ٹرین کی انتظار میں میں بھی فرس ٹائم میں ویسے دیکھ رہی ہوں یہ نا بائی دا وی اور ٹرین ویسے یہاں سے بڑی دور دور تک جاتی ہیں میں نے کبھی ویسے ٹرین کا سفر نہیں کیا شاید اس وجہ سے جو ہے وہ فرس ٹائم دیکھ رہی ہوں اور یہ پہ روز نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی یہاں سے آگے تک جا کے نا یہ دیکھیں یہ گجرات کا بورڈ لگا ہوا ہے اور میں نے سوچا کہ آپ لوگ جو ہے جو لوگ گجرات میں رہتے ہیں جو لوگ گجرات کے ہیں اور باہر کے ممالک میں رہتے ہیں تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے دیکھیں اپنے شہر کو اچھا اب ہم آگے ہیں شاہی گول گپے کھانے اور یہ اس طریقے سے اس کی گول گپوں کی پلیٹ ہوتی ہے انہوں نے جو ہے نیچے گول گپے ہوتے ہیں گول گپوں کے اندر چنے اور آلو ہوتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے میٹھی چٹنی ڈالی ہوتی ہے دہی والی چٹنی ڈالی ہوتی ہے ہوب سارا سیلڈ ڈالا ہوتا ہے اور اوپر سے جو فروٹ ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے ڈالا ہوتا ہے اور یہ پانی بھی ان کا بہت زیادہ کھٹا نہیں تھا بہت مزے کہ آلو ہوتے چھائیں گے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پر جو دوسری چیز مشہور ہے وہ ہے باپ بے اسلم دی کلفی اور یہاں پر ہم نے کلفی بھی کھائی تھی یعنی کہ اتنی جمعی نہیں تھی ابھی تو یہاں پر وہ لے کے آ رہے تھے کہ اتنی بڑی کلفی نا یہ رات کو لگاتی ہیں اس کی لائٹ سان کرتے ہیں یہ بڑی پیاری لگتی ہے نا اور بڑی مشہور ہے یہ تو آپ کو آج یہ بھی کھلاتی ہیں بابیل سلم دی کلفی کتنے کیا بتا رہے ہو پھر بتا تیس چار ستر سو چار ستر پہ والی دے دو دو دے نا اچھ اسی طرح سپیشل سی بنانا بابیل وے آپ بتا رکھانو چیئے دو دے نا چیئے دے نا جی چار بجیلے لگایا تھا اور شام تک سیرہ گیا دیا اچھا اور کتنے بجے تک لگتی ہے تقریبا رہا کے بارہ بجی تک اچھا یوٹیوب چینل پر دیکھنا نا ہماری ویڈیو چڑھا ہی آئی ڈی کیا ہے آپ کا آشیز کچن آشیز کچن لیکھ لو آشیز کچن اس پر ویڈیو چڑھے گی دیکھ لینا مشہور ہی ہوگی موفت کی صحیح جی تو یہاں پر ہم آ چکے ہیں اب جو تیسری چیز ہے یہاں کی ریلوے روڈ کی گجرات کی مشہور وہ ہے یادگار دہی بھلے یہ بھی بڑی دور دور سے لوگ کھانے آتی ہے اور یہ تقریباً سو رپے کی پلیٹ ہے یہ سو رپے کی پلیٹ ہے آپ پلیٹ دیکھ لیں پیالا ہے یہ بھی بڑی اچھی ہے اور اس کے ساتھ اسپیشلیٹی جو ان کی ہے وہ ہے یہ میٹھے دہی بھلے یعنی کہ یہ چھوٹا سا ایک بھلا ہوتا ہے اور ساتھ میں میٹھی شٹنی ہوتی ہے اور جب یہ ڈالتے ہیں ساتھ میں سموسا بھی ایک نامی نے مقبالیا تھا اور سموسا بھی اچھا تھا دہی بھلے بھی اچھے تھے اور اب چل رہے ہیں ہم دوسری طرف اور نیکسٹ پارٹ کے لیے آپ انتظار کیجئے گا